اسلام علیکم سنگیو دوستو کیا اللہ ٹھیک ہو سید سے ٹھیک ہی امید کرنا اللہ نے فضل ہے سارے ٹھیک ہو سن تو سنگیو دوستو آج جنہاں بزرگانہ تحرک کروا سن انہاں ناوہ راجہ محمد بنارس جنہاں کی صحیح بنارس اور بھی آخری انہاں ناوہ انشاءاللہ اتسان ندرک جنہاں تلو تھوئے خارسے ناوہ تسیل گھوٹا تاروہ کی غور ناوہ سنیا وے اس کی شیر کریا وے اگر سنگیے دوستان گے تاکہ جتنو ہی زکے اگر پھیلے اگر عوام تک پہنچے تاکہ آپو چینل کی سپرائب کرو سنگیہ دوستان کو لکھر باؤ انشاءاللہ تاروہ شروع کرنے ہاں چینل کی ضرور سپرائب کرائے ایکی یعنی کی دلی ٹویسٹی تاکہ تاروہ شروع کرنے ہاں شیر خان سنگیر بنارس آرہاں جو تو خطہ پٹوار عدب و ثقافت کے حوالہ سے برپور ہے لیکن چوک ملوڑی کو مرکزیت حاصل ہے اس کے مضافات میں واقعہ تسیل کو اٹھا کر ایک مشہور گاؤں تو ہے خالصہ ہے جس نے شعبہ آئے زندگی میں بے شمار نابغہ روزگار شخصیت کو جنم دیا ہے انہی میں سے ایک نام راجہ محمد بنارس ہے گو کے علاقائی سطح پر بیعت بازی شرخانی کی لیکن اپنے زوک و شوکی وجہ سے ایک منفرد پچان رکھتے ہیں شہری کا شوک بھی رکھتے ہوئے ایک بہت اچھے سخن شنازمی ہیں اور شہری کی کافی سوچ بودھ بھی رکھتے ہیں آپ راجہ اللہ دیتا کے گھر جکم جنوری 1930 اسوی کو بنڈیالہ نازد چھوئے شہر میں پیدا ہوئے تین بہیوں اور ایک بہن میں سب سے بڑے ہیں ابتتائی دینی تعلیم یعنی ناظرہ قرآن مجید گھر میں پڑا جبکہ دنیاوی تعلیم گورنمنٹ آئیس کو ٹھائر خالصہ سے پریمری تک آصل کی اس کے بعد تعلیم کا سلطلہ جاری نہ رکھ سکے چونکہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے پاس دربارے علیہ ڈیری شریف دربارے علیہ ڈیری شریف ٹھائر خالصہ ہے جہاں پوٹواری پہتبازی کے بڑی بڑی معفل کا انعقاد ہوا کرتا تھا وہاں استاد فتح ممن آف کوٹا کو سنتے ہوئے دس سال کی عمر میں ہی اس کاپتی رنگ میں رنگنے کا رادہ کیا اسی وجہ سے آپ کو بچمنی سے بہتبازی کا شوق پیدا ہو گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا اور بالاخر آپ نے بقیدہ 1949 اسوی میں یعنی 1949 اسوی میں استاد فتح ممن آف کوٹا کہ آگے زانویت تنویز کیا اور پہلا پاگرام بھی ڈیری ٹھائر خالصہ اور دوسرا کازیاں تحسید کجرخان میں پڑا لیکن اس کے بعد آپ بسلسلہ روزگار دیلی اندوستان چلے گئے جہاں سے تقسیمیں ہند وزر کے بعد دسمبر 1947 اسوی میں اپنے وطن پاکستان واپس آگئے پاکستان بننے کے بعد پتھوار کی مختلف معافل میں اپنے فان کا مظاہرہ کیا اور خوب نامک میا لیکن پھر 23 ستمبر 1952 اسوی یعنی 1952 اسوی کو بطور سپائی پاکستان نیوی میں پڑھتی ہوئے اور دوران نوکری اپنے شوق کو پورا کرنے کے لئے ستار امیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں چونکہ خود بھی ساز کو بجانے میں ملکہ رکھتے ہیں اس لئے ملازمت کبھی ان کے شوق آڑے نہیں آئی 1969 اسوی 1969 اسوی میں اپنے خاندان میں شادی ہوئی جس سے آپ کے پانچ بیٹے اور تین بیٹیوں پیدا ہوئیں ایک جوان بیٹا 2003 اسوی 2003 اسوی 2003 میں فوت ہوا جبکہ ایک بیٹا ریزہ جبران شوکیہ طور پر شرخانی کرتا ہے اور شہری کا بھی شوک رکھتا ہے ملازمت کے دوران اپنے خاندان کو کراچی میں ساتھ رکھا جبکہ شروعات میں بھیری تھوہ خالصہ میں کچھ پرگرام چودری محمد اکرام گجر مرہون کے ساتھ بھی پڑے اس کے علاوہ سب سے زیادہ محفل راجہ محمد یکوب آف جنجور کوٹہ کے ساتھ ہوئیں اس کے علاوہ استاد فضلداد استاد فضل حسین استاد فتح محمد کے ساتھ بھی جادگار محفل لیں جبکہ مشہور محفل موڑا راجبال تھوہ خالصہ میں راجہ یکوب کے ساتھ تھی جہاں صبح تک محفل جاری رہی اپنے ساتھ زندوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا استاد فضل محمد آپ کوٹہ نے ایک پوری محفل میرے ساتھ ستار بجائی جبکہ کڑا نماز آجی عبد الرمان آف گف اور مربان حسین آف پلا کرتے پسندیدہ اور دو شوراہ میں محمد انوہ فراکریشی ماشر نصار سردار خدا داد ہون دکھیا راجہ راجہ فرا مرد آف چنگا مہرہ سردار سرداد بسم محمد لطیب آف لاہور شامل جبکہ شرخان دوستوں میں راجہ محمد یکوب آف جنجور اور فضلداد شامل راکم کی پہلے بھی راجہ محمد بناروں سے کافی ملکاتے رہی لیکن انٹرویو لینے کیا تو میں ایران تھا کہ ایک سو سال کے قریب بزرگ کی اتنی اچھی عداش کیسے ہوتا 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 جبکہ انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اب بھی میں خود ستار بجا کر بیعت بازی بیعت مجھے کو فغام دیتے ہو کہا کہ بیعت بازی ایک فن ہے اور یہ سیکھنے سے ہی آتا ہے محفل پڑھنے سے پہلے اس سے مکمل رموز و عقاب سے اگاونا ضروری ہے جبکہ آج کل کے بچے سیکھتے ہی نہیں اور محفلے پڑھنے بار دور دیتے ہیں اس لیے یہ فن روز پر روز پڑھنے کی بجائے گٹ رہا ہے کٹوار کے عدب کے حوالے سے کہا کہ یہ علم ہے اور یہ دین اور دنیا کی سمجھ کا ذریعہ ہے اسے علم سمجھ کر آسل کرنا چاہیے اللہ تعالی راج ابن عرصر کی دمی زندگی دے سیت علی تندرستی ادی ایمان ہے اللہ تعالی جسے انہا شرکانی کی تھی اللہ قبول کرے نمی نصر کی بھی اللہ تعالی انہا بزرگانے طریقے پر شرکانی کرنے کی تفریق دے جتنا ایک رقویس سنگیو دوستو جتنا ہوئی زگنا شیئر کریا وے سبکرائب کریا وے فالو کریا وے اور سنگیہ دوستان کا شیئر کر رہا ہے بہت شکریہ بہت مہربانی